بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز قلباء طالبات تقابلِ ادیان و مذاہب کا سبق نمبر گیارہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کا علمان ہے دوسرے مذاہب کی موجودگی میں دینی اسلام کی ضرورت آج کی اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دنیا کے اندر جب دیگر مذاہب موجود ہیں بہت سارے مذاہب علاقائی قومی وطنی ہر نسلی ہر اعتبار سے مذاہب موجود ہیں پھر ان تمام مذاہب کیوں موجود ہوتے ہوئے دینی اسلام اسلام کی ضرورت کیوں ہے کیا اسباب ہے جس کی وجہ سے اسلام انسان کے لیے ضروری ہے ان اسباب پہ آج ہم غور کریں گے اور یہ جانیں گے اس سبق میں کہ دینی اسلام کیوں ضروری ہے کیا کیا وجوہات ہیں اس کے کون کون سے وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ تکمیل شریعت نمبر ایک پہ ہے تکمیل شریعت پہلی ضروری ہے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام ربانی لے کر صرف ایک ہی قوم کی طرف آنا زمانہ اور فطرت انسانی کے مطابق تھا نظر قرآن مجید سے قبل دنیا کے ممالک ایک دوسرے سے الک تھلک تھے اور ذرائع رسل و رسائل مفقود تھے اس وجہ سے قومیں ایک دوسرے سے بلکل بے خبر تھی دوسری بات یہ کہ انسان کا ذہن ایک عالم گیر شریعت کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھا دوسری بات یہ کہ انسان کا ذہن ایک عالم گیر شریعت کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھا اس وجہ سے اللہ تعالی ضرورت کے مطابق مختلف وقتوں میں پیغامبر بھیستا رہا جب دنیا رسل و رسائل اور ذرائع عامد و رفت کی وجہ سے ایک کمہ کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی تو ایک مکمل شریعت کی ضرورت پڑی جو بنین و انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے سو اس مقصد کے لئے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور قرآن کریم میں تکمیل شریعت کا اعلان کر دیا گیا قرآن کریم میں اليوم اتملت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام الدین آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور میں نے تمہارے لئے دینی اسلام کو پسند کیا اس پوری بارت نے یہ بتایا گیا ہے کہ دینی اسلام کی ضرورت اس لئے تھی کہ شریعت کو مکمل کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے ہر قوم میں انبیاء کرام کا آنا یہ ایک انسانی فطرت کے مطابق تھا اور زمانے کے مطابق ہوتا تھا رنچ دنیا کے ہر قوم اور نسل کے اعتبار سے الگ الگ پیغمبر آتے رہے اور چونکہ اس وقت ذرائع رسول الرسائل یعنی پیغام رسانی کے ذرائع اس قدر عام نہیں تھے اور ایک قوم دوسری قوم سے نواقف رہتی تھی کسی سے اتنے اس قدر سفارتی تعلقات نہیں ہوتے تھے جس قدر آج ہے اور چنان لیکن جب انسان کا ذہن جب انسان کا ذہن عالم گیر شریعت اٹھانے کے قابل ہو گیا تب اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو نازل کیا اس سے پہلے چونکہ شریعت یعنی جب انسان کا ذہن اس قابل ہو گیا کہ وہ ایک عالم گیر شریعت کا بار اٹھا سکے تو دین اسلام پرانے قریب نازل ہوا اور دین اسلام کی ایک شریعت شریعت کو مکمل کر دیا گیا اس آپ سے پہلے شریعت میں بدلتی رہتی تھی وقت کے ضرورت اور علاقے اور قوم کے اعتبار سے شریعتیں بدلتی رہتی تھی دین تو اسلام ہی ہوتا تھا لیکن اس آپ سے سلم کے آنے کے بعد اس دین اسلام کے اندر شریعت مکمل ہو گئی اس لئے اب آپ سے سلم کی ہی شریعت آخری شریعت ہے دوسری وجہ دوسری وجہ کہتے ہیں مذہبی اختلافات کا مذہبی اختلاف کا فیصلہ اسلام سے پہلے تمام مذہب اختلافات اور تنازعات کا شکار تھے اس لئے ضروری تھا کہ تمام مذہبی اختلافات کا فیصلہ ہوتا سواللہ تعالی نے ان تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیم نازل فرمائی قرآن مجید میں آتا ہے اور ہم نے تجھ پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے کہ تُو ان کے لئے وہ باتیں کھول کر بیان کرے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت کے جو ایمان لکھتے ہیں لانچہ قرآن قریب میں سابقہ مذہب کے اختلافات اور ان کی گمراہیوں کو بیان کر کے ان کے باطل اور گمراہ کن عقائد کی تردید کی گئی اس پوری بارت میں یہ بتا گیا کہ دین اسلام کی ضروری ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دین اسلام نے جو مذہبی اختلافات تھے دنیا کے اندر اس کو ختم کیا دین اسلام نے اس بات کا فیصلہ کیا کر دیا کہ یہ جو اختلافات ہیں ان میں سے حق بات کیا ہے اس کی تائین کر دی کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تمام مذہب میں اختلافات اور تنازوات کا شکار تھی اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ ہونا ضروری تھا جس کا فیصلہ دین اسلام نے کیا قرآن کریم کے ذریعے اور قرآن کریم کا یہ مقصد بھی ہے اس آیت میں فرمایا گیا جو ما انزلنا علیکل کتاب با اللہ لیتو بیگینا لہم اللہ ذی اختلافو فیہ کہ ہم نے تم پر تتاب اس لیے نازل کی تک کہ تم ان کے لیے وہ باتیں کھول کر بیان کرے جن میں وہ اختلاف کر دیں جس میں ان لوگوں کا اختلاف ہے جن مسائل میں ان باتوں کو تم ایک دم ایسے پبلک کے سامنے کھول کھول کر بیان کر لیا کہ اس میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے اور کم متشابہ تمام چیزیں کیلئے ہو جائیں چنانچہ قرآن کریم میں سابقہ مذہب کے اختلافات اور ان کی گمراہیوں کو بیان کر کے ان کے باطل اور گمراہ کن اخائد کی تردید کی گئی اور سچ حق بات کو ماضح کیا گیا تیسرے نمبر پہ تیعنی تیسری وجہ اسلام کی ضرورت کی کتب سابقہ کی غلطیوں کی اصلاح لوگوں نے سابقہ کتب سماوی میں بعض ایسی غلط باتیں شامل کر دی تھی جو مذہب کی روح کے سراسر منافی تھی قرآن نے ان غلطیوں کی اصلاح کی مثلا بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے عبرہیم علیہ السلام تین بار جھوٹ بولے تھے حضرت علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے بدفاری کی حضرت عرون علیہ السلام نے بچھرے کا بودھ بنایا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اوریہ کی بیوی سے زنا کیا اور حضرت علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بودھ کی پوجہ کی قرآن مجید میں نے فردن فردن مسکورہ تمام انبیاء کی تعریف کی اور اصولی طور پر انبیاء کے عصمت کے متعلق فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْدُونِ وَقَالُتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَجَا سُبْحَانَهُ بَلْعِبَادُ مُقْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْنِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ دوسری جگہ فرمایا مَا قَانِ لَبِيٍ اَنْ يَغُلَّ یہ دونوں آیات اسمت انبیاء علیہ السلام پر محکم دلیل ہیں انبیاء وحی کرتے اور کہتے اور وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہو اس پوری بارت میں بین کیا گیا کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کوئی صحیفہ یا کوئی کتاب لے کے آتے تھے تو جب تک وہ زندہ ہوتے تھے جب تک تو وہ کتابیں صحیح رہی دیتے تھے اس کے بعد ان کے اندقال فرمانے کے بعد ان کتب میں ان کے متبعین یا ان کے غالی پیروکار اس میں اپنی طرف سے کچھ نکت اضافہ کر دیتے تھے یا کچھ گھٹا دیتے تھے تو ان غلطیوں کی اصلاح کیلئے پرانے کریم نازل ہوا پرانے کریم نے دین اسلام نے ان غلطیوں کی اصلاح کی اس لیے دین اس کی ضرورت ہے جیسے کہ بائی بیل میں انبیاء حضر الرحیم علیہ السلام کے بارے میں بززبانی کی گئی لوت علیہ السلام کے بارے میں الزام لگایا گیا لوت علیہ السلام پر سب کے بارے میں ایسی واحیات باتیں کی گئیں جو انبیاء کی شان کے خلاف ہیں ان سب کی تردید قرآن کا ہیم نے ان دو آیتوں میں کر دی ایک آیت یہ کی قرآن علیہ السلام من قبل کے میں رسول اللہ نوحیل آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول ہیں کوئی ایسا رسول نہیں جس کی طرف ہم نے وحی نہ کی اس بات کی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو تم میری عبادت کرو اور یہ لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا اس کی ذات پاک ہے بلکہ وہ معزز بن دے ہیں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ آپ سے پہلے یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب پر وحی کی گئی اس بات کی وحی کی معبود اللہ ہی ہے اور ایک دوسری آیت میں فرمائے گا مَا تَعَالِ لَبِكِنْ اَنْ يَغُلَّ یہ کسی نبی کی شان نہیں کیوں خیانت کری یہ تمام آیت دونوں آیات انبیاء علیہ السلام کی عصمت کو بیان کرتی ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں وہ جو بھی کرتے یا جو بھی کہتے ہیں وہ سب خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں چوتھی وجہ سابقہ کتب سماوی کی برحق ہونے کی تصدیب کرنی ہر نبی کی بیتت علاقائی اور قومی سطح پر ہوتی تھی اس لئے ہر نبی پر ہونے والی وحی اس علاقے کی عوام کے لئے خاص ہوتی تھی صرف اپنے آپ کو ہی وحی کی عظمت سے مستفیز اور دوسروں کو بحیوم سمجھتی تھی اسلام آیا تو اس نے نہ پہلی وحیوں کو برحق قرار دیا بلکہ ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا لہنچہ اسلام میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جتک کہ وہ پہلی کتب پر ایمان نہ لائے قرآن مجید کے سور بقرہ میں ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرِمْ بِ قرآن مجید پہلی کتب کا مصدق دو لحاظ سے ہوا نہیں ہے کہ قرآن تمام کتب کو منظر من اللہ مانتا ہے اور دوسری تصدیق یہ ہے کہ سامقہ کتب میں قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالب پیشین گوئین میں تھی قرآن مجید نے ان پیشین گوئینوں کو پورا کر کے ان کتب کو سچا ٹھیرایا ہے اس حبارت میں یہ بیان کہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن کریم سے پہلے جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں ان کے برحق ہونے کی تصدیق ان کے قرآن کریم کر رہا ہے کیونکہ ہر نبی چونکہ نبی علاقائی ہوتے تھے اس لئے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے نبی کا محروم سمجھے تھے کہ ہمارے جو نبی ہیں ہماری جو کتاب ہے وہی عظمت کی مستقع ہے اور دوسرے لوگ اس عظمت سے محروم ہیں وہ اپنے آپ کو ہی بڑھتا سمجھتے تھے چوانچہ یہودیوں کے بارے میں یہودیوں کا دعوی ہوتا تھا ہم اللہ کے بیٹی ہیں جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کتابوں کی تصدیق تھی اور نہ یہ صرف یہ کی تصدیق کر کے چھوڑے دیا بلکہ ایک مومن اور مسلمان ہونے کے لازمی قرار دیا کہ ان قطب کی صداقت پر ایمان لائے قرآن سورہ بقرہ میں کہا گیا و آمنو ایمان لائے اس چیز پر جو میں نے نازل کی اور یہ تصدیق کرنے والی ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم اس کے پہلے منکر نہ ہوگے اب قرآن قریب نے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کی ہے وہ کس اعتبار سے کہتے ہیں کہ دو لحاظ تصدیق یہ ہے کہ قرآن تمام کتب کو منظل میں اللہ آمان دے اور دوسری تصدیقیں کی سابقہ کتب میں قرآن اور رسول کریم سے متعلق پیشین گوئیاں تھی یعنی تصدیق کی دو وجہ ایک دو اعتبار سے ایک یہ کہ قرآن صادقہ کتب کی تصدیق اس لئے کی جاتی ہے کیونکہ اس میں قرآن کے اترنے کی اور راکس علیہ السلام کے نزول کی باتیں بیان کی گئی تھی اس لئے اور قرآن مجید جب نازل ہوا تو نازل ہو کر کے اور راکس علیہ السلام کے آنے سے ان کتابوں میں جو پیشین گوئیاں ہوئی تھی ان پیشین گوئیوں کو قرآن کریم نے ست ثابت کیا اور دوسری تصدیق یہ کہ قرآن ان کتابوں کو منظر من اللہ مانتا ہے پانچپی وجہ گم شدہ توحید کو قائم کرنا اسلام سے قبل سامقہ مختلف انبیاء علیہ السلام مختلف زمانوں اور مختلف مکانوں پر روشن کردہ توحید کا چراغ بوچ چکا تھا ہندو مذہب میں 33 کروڑ دیوتا بن چکے تھے بودیز میں خدا کا تصور توہمات میں گم ہو چکا تھا زرتشت مذہب میں خالق خیر خالق شر دو معبود یزدان و احرمن کے نام سے پوجی جاتے تھے یہودوں نے حیدرزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا عیسائیت نے توحید کے بارے میں تفلیت کا عقیدہ گھر رکھا تھا غرص دنیا کسی نہ کسی رنگ کے شرک میں مبتلا تھی سو اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے توحید کی بجو ہوئی شما کو اسرینوں جلایا اور تاریخ دلوں کو خدا کی توحید سے منور کر کے شرک کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اسی بارت میں بتائینا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے ہر دور میں اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے زمانوں میں جو توحید کا چراغ روشن کیا تھا وہ چراغ بجھ چکا تھا یہی وجہ تھی کہ تمام مذہب میں توحید کا تصور ناقص ہو چکا تھا جسے کہ ہندو مذہب میں شرک اس قدر آمتہ ہیں کہ تیٹس کریر دویتا بن چکے تھے بودیز میں خدا کا تصور ہی ختم ہو چکا تھا زرطشت میں دو خدا مان لے گئے تھے خالق خیر خالق شر آرہا اس طرح سے یہودیوں نے اسلام کو اللہ کا بیٹا منا لیا تھا عیسائیوں نے تفریس کا عقیدہ گڑھ رکھا تھا ہر جگہ شرک تھی توحید کہیں نہیں تھی اس لیے ضرورت تھی کہ ان شرک کو ختم کر کے توحید کی جو شما ہے اس کو روشن کیا جائے چلانچہ قرآن کریم کے ذریعے اور دین اسلام کے ذریعے توحید کو روشن کیا گیا چھتی وجہ ہے تکمیل انسانیت سابقہ مذاہب میں انسانی قواہ کی نشو نمہ اور تربیت کے لیے افرات و تفرید پر آیا جاتا ہے اس لیے تکمیل انسانیت کے لیے ایک ایسے دین کی ضرورت تھی انسانی قوتوں کے اعتدال پر نشو نمہ کرے جہاں انچہ اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا اسلام میں افرات و تفرید نہیں ہے بلکہ اعتدال اور بیانہ روی کی تعلیم دی گئی قرآن مجید انتقام کی بھی تعلیم دیتا ہے لیکن مناسب موقع پر قرآن مجید انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم دیتا ہے لیکن تفسیر و اسراف سے روکتا ہے قرآن کریم رحم کی بھی تعلیم دیتا ہے لیکن حالات اور موقع کی مناسبت پر ارد اسلام نے انسانی قواہ کی نشو نمہ اعتدال پر کرن کے انسانیت کو پائے تکمیل تک پہنچ جایا ہے اس عبارت میں بتا گیا کہ انسانیت کی تکمیل کرنا ہے مقصد تھا جو اسلام کے ذریعے پورا ہوا انسانیت کی تکمیل اسلام کے ذریعے پورا ہو اس لئے اسلام ضروری ہے کہتے ہیں کہ انسانیت قواہ ہوتی ہے اس کی نشو نمہ اسلام کے ذریعے ہی صحیح طریقے سے ہو لیکن کہ اسلام کے اندر افراد تو تفریب نہیں پائے جاتا ایسے کہ دیگر مذہب میں ہیں یہودیوں کے اندر یہاں دشمنی انتقام کا جو جذبہ ہے وہ بہت کی زیادہ ان کے ہاں معافی کا تصور نہیں ہے جبکہ اسلام میں دونوں ہیں انتقام بھی لینا ہے لیکن موقع مناسبت کیا سے اور معافی کا بھی تصور ہے اسی طرح سے یہ عیسائیت میں ان کے یہاں افراد پہ جاتا ہے کہ رحم کا تصور ہے بدلے کا تصور نہیں ہے تو اس سب کے مابین افراد تو تفریب کے مابین جو اعتدار کا تصور ہے وہ اسلام کے اندر پہ جاتا ہے جس سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے ازلی کی تکمیل کرنا خدا کا وہ ارادہ جس سے اشیاء پیدا کرتا ہے اس کی تکمیل ایک ضروری عمر ہے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ بنین اور انسان کی ہدایت کے لئے وحی نازل کرے سو وحی وقتن فوقن ضرورت کے مطابق نازل ہوتی رہی اس ارادے کی تکمیل کیلئے یہ ضروری تھا کہ اسلام اپنی مکمل صورت میں قرآن کی شکل میں نازل ہو اور اگر قرآن مجید نازل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا ارادے ازلی پائے تکمیل تک نہ پہنچتا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام نقائص منزہ اور تمام خوبیوں کی جامع ہے اس وجہ سے اسلام کا مکمل صورت میں آنا ضروری تھا اللہ تعالیٰ کے پیغام ازلی ارادے ازلی کی تکمیل کرنے کے لئے اسلام نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کا پیغام ازلی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان کی علایت کے لئے وہ وحی نازل کرے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابع نازل کرتا رہے لہنچہ ایسا ہوتا رہا اللہ تعالیٰ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو اللہ کی ذات میں نقص اور عیب لازم آتا اور اللہ تعالیٰ نقائص منزہ ہے اس لئے اسلام کا مکمل صورت میں آنا ضروری تھا آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی اس سبق میں ہم نے ایسلام کی ضروری ہونے کی سب سے پہلے ہم نے پڑھا تکمیل شریعت پھر اس کے بعد پڑھا مذہبی اختلافات کا فیصلہ پھر کتب سابقہ کی غلطیوں کی اصلاح سابقہ کتب سماوی کی برحق ہونے کی تصدیق خمشدہ توحید کو قائم کرنا تکمیل انسانیت اللہ تعالیٰ کے ارادے ازلی کی تکمیل کرنا تکمیل کرنا